ویلکم ٹو لیکچر ٹونٹو ون اور اس لیکچرز میں ہم سیکھیں گے کہ ایونٹس کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے یوسیج کیا ہے جاوہ سکرپ میں پچھلی لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا فنکشنز کو اور فنکشنز میں کہا تھا کہ ہم کسی چیز کو یا کسی سٹیٹمنٹ کو لکھتے تھے تو وہ ہمارے پاس خود ہی اس میں مطلب پر فریش کرنے سے یا پیچ کلنے سے وہ آ جاتی تھی جب یہاں پہ ایونٹس کیا ہے کہ یہ ایک سپیسیفک ایکشنز ہوگا ہمارا فر ایکزمپل ہم کلک کریں گے کسی چیز پر یا کسی چیز کا ہاورنگ ہوگی یا سکرولنگ ہوگی تو اس کو دیکھتے ہیں ہم میدر کہ جاوہ سکرپٹ can use events to determine when a user has carried out a specific ایکشنز اس میں ایکشنز میں کیا ہے کہ ہاورنگ ہے over an elements ہیں کہ ہم ماؤس کو کسی کو لے کے جاتے ہیں تو اس میں ہمارا ریزلٹ ایونٹس جو ہے وہ ڈسپلی ہو جائے گا ایکشنز ہو جائے گا کلک کریں گے کسی لنک کو کسی بٹن کو یا سکرول کریں گے پیج کو ریسائز کی وینڈو کو یا events یا when the user clicks a button that click is an events تو اس کو events کہتے ہیں اور اس کا کیا ہے کہ اچھا جاوہ سکرپٹ میں ہمارے پاس کچھ basic events ہے کہ کلک ہے تو اس کو ہم مدر ریپریزنٹ کریں گے اس کو print جو لکھتے ہیں on click سے آتے ہیں mouse hovering ہے on mouse enters ہے mouse out ہے mouse down ہے mouse up ہے resizing load upload ہے scrolling ہے اور double click ہے key up اور key press اور right click سے تو اس کے سامنے یہ جو contents ہمارا لکھا ہوا ہے اسی کو ہم اسی طرح لکھیں گے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں visual studio میں یا کوئی بھی ہم text editor use کریں گے تو اس پہ ہم اس کو use کریں گے تو practically اس کو دیکھتے ہیں تو practically اس کو ہم دیکھتے ہیں functions یہ create کرتے ہیں ہم function اور اس کو نام دیتے ہیں documents.write تو functions کی طرح اگر ہم اس کو print کریں دیکھتے ہیں یہ already print ہو چکا ہے اس کو ہم refresh کرستے ہیں تو یہ print ہے اب ہم نے اس کو events بنانا ہے تو events کے لیے ہم اس کو یہاں سے ہٹھاتے ہیں اور ہم اپنے body section میں جائیں گے اور وہاں پہ ایک button create کریں گے اس پہ لکھتے ہیں click me یا click here اور یہاں پہ ہم نے already سیکھا تھا کہ اس کو کس طرح events کو لے کے جائیں گے on click پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک option on click on click on click ہے اور جو ہمارا یہاں پہ ہم نے functions بنایا ہے events اس کو یہاں پہ ہم write کریں گے تاہی یہ print ہو جائے اس کو ابھی دیکھیں اس کو یہ دیکھیں یہ button create ہو گیا ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آگیا welcome to our new course یہ on click ہو گیا ہے دوسرا example ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ most hovering کیا ہے on most enters ہے تو دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے most hover on most enter ہے most out بھی وہ کام نہیں کرے گا function ہمارا events جو ہے وہ نہیں چلے گا اور جب اس پہ hover کریں گے تو وہ چلے گا یہاں پہ ہم mouse hover کریں گے نہیں چلے گا even actions نہیں ہوگا جو ہم mouse out کریں گے وہ actions کرے گا practically دیکھتے ہیں اس کو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں on click کی بجائے لکھتے ہم on mouse on mouse enters دیکھیں ہمارا پاس یہ آگیا ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی جب ہم mouse اس کے اوپر لے کے جائیں گے دیکھیں یہ خود ہی ہمارا actions ہو گیا ہے hovering سے اور یہ enter ہو گیا ہے یہ پہ again دیکھیں ہم دوسرا example دیکھتے ہیں اس میں ہم on mouse ہم out کرتے ہیں اس پہ لیکن how اور سے اب نہیں اور out جو ہی کریں گے actions ہو گیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا actions و functions میں ہم نے even پڑھ تھا events میں یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی specific click ہو گیا یا specific hovering ہو گئی یا even کہ ہم اگر اپنے page کو resize کریں گے تب بھی وہ کام کرے گا تو practically آپ اس کو خود بھی try کریں practice کریں اس کی thanks for watching